وفاقی بجٹ میں سگریٹوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے جس کے بعد 20 سگریٹوں کے پیکٹ کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہو جائے گا مصافر گاڑیوں کے لیے ٹیکس 100 روپے فی نشست سے بڑھا کر 500 روپے کر دیا گیا ہے جبکہ گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے ٹیکس 1 روپے فی کلوگرام سے بڑھا کر 5 روپے کیا گیا ہے جس سے قرائوں میں اضافہ ہوگا نئے سال کے بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ٹیریف کی شرح 35 سے کم کر کے 30 فیصد کر دی گئی ہے عدویات کی 88 اقسام کے خاممال پر کسٹم ڈیوٹی 10 سے کم کر کے 5 فیصد کر دی گئی ہے روڑ پر کسٹم ڈیوٹی 20 سے کم کر کے 10 فیصد کر دی گئی ہے گراوس ٹرن آور پر ٹیکس کی ایک فیصد شرح آدھی کر دی گئی ہے دس مختلف اشیاء پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بتدریج ختم کی جائے گی لائیو سٹاک انشورنس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ رکھنے والوں کو یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 فیصد اضافی ریائت دی جائے گی درامت کرندگان کے لیے ٹیکس کی شرح 5 سے کم کر کے 3 فیصد کر دی گئی ہے برامت کرندگان کے لیے ٹیکس کی شرح 1 فیصد سے کم کر کے نصف کر دی گئی ہے سپلائرز کے لیے ٹیکس کی شرح کم کر کے 2.5 فیصد کر دی گئی ہے سیکیورٹیز اور انشورنس کی شعبے میں سرمایہ کاری پر انکم ٹیکس کی چھوٹ کی حد 15 سے بڑھا کر 20 فیصد کر دی گئی ہے ردی پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے اسٹیل کی سنت میں استعمال ہونے والی بجلی پر سیلز ٹیکس کی شرح 6 سے بڑھا کر 8 روپے فی یونٹ کر دی گئی ہے ہائبرٹ گارڈیوں پر ڈیوٹی میں 25 فیصد کمی ہو جائے گی اسٹیشنری کی تیاری میں استعمال ہونے والے 18 آئیٹمز پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے بینکوں سے ایک روز میں 25,000 روپے نکلوانے پر 1 فیصد ویدھولڈنگ آئے تھا رقم کی اس حد کو بڑھا کر 50,000 کیا گیا ہے چائے کی پتی پر سیلز ٹیکس 16 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کیا گیا ہے